اسلام علیکم سامائین آپ سن رہے ہیں علی احمد کو پروگرام آئیے کتاب پڑھتے ہیں آج ہم پڑھیں گے واصف علی واصف کی کتاب کترہ کترہ کلچم عنوان ہے ظلم جو کہ کترہ کترہ کلچم کے صفحہ نمبر 47 اور 48 سے لیا گیا ہے مظلوم کے احساس سے ہے کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو دنیا میں ہونے والے بیشتر مظالم مظلوم کی پسند کا حصہ بنا دیا جاتے ہیں بعض اوقات تو مظلوم ظلم کو برداشت کرنا بے اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیتا ہے ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے امیر بادشاہ غریب رایہ کو تسلیم، صبر اور رضا کی تعلیم دے کر اپنے مال کو محفوظ کرتا ہے غریب کو صبر کی تلقین کرنے والا خود امیر رہنا پسند کرتا ہے ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تو کیا احساس تک نہیں ہوتا امیر حکمران اپنے بچوں کو انگریدوں کے سکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں اور غریب عوام کو دین کا حوالہ دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے بچے کسی دار العلوم میں تعلیم حاصل کریں درث نظامی سے فارغل تاثیل ہو کر غریب گوہوں کے بچے کسی مسجد کے عمام بن کر اس حجرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور امیروں کے بچے افسر بن کر حکومت کرتے ہیں ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو محسوس نہیں ہوتا اگر کوئی دانشور اس ظلم کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے ملحد و زندگی کہہ کر بدنام کر دیا جاتا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ ظلم سہنے والا ظلم میں رہنے والا خود بھی ظالم کے ساتھ مل کر اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے جو اس پر ہونے والے ظلم کی نشاندہی کراتا ہے ظالم اپنے ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے روپ دارتا ہے کبھی مسیحائی کا روپ کبھی رہنمائی کا بہر روپ کبھی آشنائی کا انداز کبھی محبت کا تلسل کبھی تعریف کرنے والے کی شکل میں ظلم بہرحال جاری رہتا ہے آج مسیحائی کی وبا پھیل چکی ہے ہر نائہل کو ذہمیں آگاہی ہے قوم پر انتشار نازل کرنے والوں مسیحاؤں کی کمی نہیں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ڈاکٹروں کی شکل میں ایسے مسیحہ موجود ہیں جن کی توجہ مریض کے مرض کی بجائے اس کی جیب پر ہوتی ہے مسکر آ کر اتنی بات بتانے کے لیے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں آپ سے فیس کا مطالبہ ہوتا ہے آپ خوشی سے ظلم سہتے ہوئے رکھست ہوتے ہیں غریب کی بیماری اب یہ ڈاکٹروں کے لیے نوید بہار ہے ظلم جاری رہتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں سیاست کے میدان میں رہنما اپنی انا کے سفر میں بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں عوام کو گمراہ کر کے ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے ایک ان پر چھابڑی والے کو سیاست کے میدان کا شہسوار ہونے کی گلد فہمی عطا کر دی جاتی ہے وہ بیچارہ ظلم برداشت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے بینوالقوامی سیاست کا مقمل شاور مل چکا ہے وہ امریکہ مردباد کنارے لگاتا ہے اور چھابڑی کو بساتی سیاست سمجھتا ہے اس بیچارے پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اسے اگاہ تک نہیں ہوتا ایک نئے دور کی تمنہ مجبور زندگی کو نئی عذیتوں سے دوچار کرتی ہے رہنما کرسیوں کے کھیل میں غریبوں کی آفیت سے کھیلتے رہے ہیں ظلم جاری رہتا ہے اور مظلوم کو احساس تک نہیں ہوتا